ان کے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں عورتوں آنا مطلب بنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں دیکھ کر ان کی نیت بگڑ جاتی ہے ہمارے مندلوں میں ایسا نہیں ہے چاہی چھوٹی بچی آج جائے جوان بچی آج جائے جوان بچی آج جائے بڑے جائے ہمارے مندل میں ایسا نہیں ہے ہمارے ماں کی طرح پوجہ جاتا ہے چاہے وہ چھوٹی بچی ہو چاہے بڑی ہو السلام علیکم دوستو میرا نام ہے مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں روم وائز کیونکہ اسلام میں ایک عدب اور رسپیٹ کا رشتہ مانا جاتا ہے اسی لئے کوشش کی جاتی ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ عبادت نہ کریں ہاں جس مسجد میں الگ پوشن بنایا گیا ہے عورت میں وہاں پہ عورت ضرور جاتی ہے نماز بھی عدا کرتی ہے اور ترابی بھی پڑتی ہے تو دوستو ہم آپ کو یہی ویڈیو دکھائیں گے کہ کیسے کچھ لوگ جو غلط افوائیں پھیلاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جب ڈاکٹر زاکی نائک نے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو بہت انفرمیٹیو لگے گی کہ ہمارے مسجد میں عورت آنا مطلب بنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں دیکھ کر ان کی نیت بگڑ جاتی ہے ہمارے مندروں میں ایسا نہیں ہے چاہی چھوٹی بچیاں جائیں چاہی جوان بچیاں جائیں ہمارے مندروں میں ایسا نہیں ہے ہمارے مندروں میں ایسا نہیں ہے جو مسجد کے مولوی ہوتے ہیں وہ بھی کوئی صاف ستھرے نہیں ہوتے ہیں وہ نو نو سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں تنہیں تنہیں بچے ہوتے ہیں ان کے تو وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں بس دوسروں کے دھرم کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو غلط ہے اس پہ بات کرنی چاہیے کسی کے دھرم پہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے بس یہ کہنا چاہوں گی میں ڈاکٹر ارجن داس سینجونس کولیج میں کومرس کا پروفیسر ہوں آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنٹھوں کو پڑھئے مسلمان کو مت دیکھئے ہم کو کیسے نہ دیکھیں کیسے نہ سنیں اور آپ کی کئی باتوں پر کیسے نہ چلیں اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا اچھے کو بھی تو خراب کو بھی آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیوریس ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں میرا ایک چھوٹا سا صحیح تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں اور آپ نے نمبر بھی دیئے کہ دونوں کو سو میسے اسی اسی نمبر کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑ سکتے بھائے صاحب نے بہت اچھا سوال کیا سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے اور میری تاریف کی ساری تاریف اللہ سماتا لکھئے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مسجدس کا دیکھنا ہے کتنے اچھا ہے تو ایسے ڈرائیور کو مسجدس کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح زاکر نائک اسلام میں زیرو ہے اسی لئے میں تخریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ سورہ حجرات سورہ انچاس آیت نمبر تیرہ تو آپ جا کے بھار بولو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ آپ بھار جا کے بھلیں گے زاکر فرماتے زاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے ویلیو ہے اللہ اور اللہ کی رسول کی اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو زاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ سمان حمدللہ لیکن اگر کہیں گے زاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے یہ قرآن کہتا ہے سور بقرامی سنوان نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے وزن ہے اسی لئے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کیلئے مذہب کے ماننے والے اس سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو اور اگر کسی کو دیکھنا ہے مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھئے تو اگر آپ کوئی مسلمان کی بھندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے ان کا میار ایک ہے تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے رکھتا ہے مہت اچھا سوال ہے آپ قرآن مجید پڑھیں گے قرآن مجید میں کہی بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے بلکہ کئی حدیث ہے آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلز نمبر ایک جو آخری حدیث ہے آنٹ سو جبتیس کی حدیث اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ خواتین جو مومنہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی مسجد میں جانے سے مت روکیے کئی حدیث ہے کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے لیکن کیونکہ خواتین کے ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہیں کمپنسری نہیں ہیں مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو ستائیس گناہ جادہ سواب ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں ذمہ داریاں ہیں بچے کو دیکھنا ہوتا ہے خانہ پکا نہ ہوتا ہے تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لئے جگہ ہی نہیں ہیں تو گلتی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام میں نہیں آپ سعودی عربیہ جائیے امریکہ جائیے انگلینڈ جائیے الحمدللہ میں کہیں ممالک جا چکا ہوں وہاں خواتین کے لئے اہلائدہ انتظام ہے لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی ازازت ہے اسلام اس کے لئے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے خواتین کے لئے ایکویل بڑ سپریٹ فیسیلٹیز مطلب وہی فیسیلٹی لیکن اہلائدہ ساتھ میں گل ملنے کی ممانیت ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں ہم جب نماز پڑھتے تو کاندے سے کاندہ ملانا چاہیے اگر ایک مرد خواتین کے کاندے سے کاندہ ملائیں گا وہ اللہ سے زیادہ خواتین کا پتہ ہو جو دیں گا تو خواتین مسجد میں آ سکتے لیکن ان کے لئے اہلائدہ انتظام ہے ایکویل بڑ سپریٹ فیسیلٹیز برابر اچھا انتظام لیکن اہلائدہ وضو کے لئے جگہ الگ نماز پڑھنے کے لئے الگ اسی لئے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو علاو نہیں کرتے یہ ہندوستان کے مسلمان کے علم کی کمزوری ہے اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کئی حدیثیں ہیں صحیح مسلم جا خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی تب بھی آپ انہیں مت روکو رات کو بھی یہ صحیح بخاری حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے لیکن الحمدللہ سمح الحمدللہ ہندوستان میں تیکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی ازازت ہے بمبئی میں ہیں ڈلی میں بھی ہوں گی آگرہ میں بھی ہوں گی کم ہوں گی ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی ازازت دی جا رہی اور میری درکاست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑے اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے خواتین کم آتے تو لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے رکا نہیں جانا چاہیے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی انٹریزیں میں ضرور حقا کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا اللہ حفظ